ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں اچھی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ضرور بتائیے گا اور یہ ہے سکسینٹ آف نومبر کا ولاغ اور بس یہ صبح میں سکول جانے کے ٹائم کا ویڈیو ہے جب شوریہ کو آج یہاں اس کے سکول میں نا اس کے سکول میں ماجیک شو تھا تو کیجول ریس پہن کے جانا تھا اور میں آج بہت دن بعد جیم گئی تھی اور جیم پورا کھالی تھا دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا پھر میں آج جم سے آنے کے بعد گھر کا کام میں لگ گئی اور گھر کا کام میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کھانا بنانا دن کا دال چاول سبزی تو وہی میں کر رہی ہوں یہاں پہ دال اور چاول کو دھوکے بھگا کے رکھ کے گئی تھی اب اس میں اس کو پانی ڈال کے پکاؤں گی اور ساتھی یہاں پہ آج بنے گا بیگن کا سبزی بیگن آلو ٹامٹر کی سبزی تو اس کو بھی میں بناؤں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے دال کو دال میں پانی ڈال کے سیٹھی رگاؤں گی تو اس کو ایک طرف چڑھا دوں گی اور ساتھی ساتھ چاول بھی چڑھا دوں گی تو وہ دونوں اپنے بنتے رہے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آگے کٹنگ کے لیے کٹنگ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سب سے time taking ہوتا ہے تو کٹنگ کرنے کا کام جو ہوتا ہے نا اس لئے میں پھلا کے پانی پھلا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ سبزی کو پانی پھلا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بہت سارا chemicals pesticides یہ سب use ہوتا ہے fertilizers تو بھنگا کے رکھنا بہت ضروری ہے تو جتنا ہو سکے اٹلیس 10 منٹ 20 منٹ تو بھنگا کے رکھئے ہی اور یہاں پہ میں آلو ٹامٹر گو بھی بول رہی ہوں بینگن یہ سب کٹ کر کے اس کے بعد اس کا سبزی بناوں گی کوکر میں تو اور بینگن کو بھی بہت دھیان سے کٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جنرلی کیڑا ہوتا ہے تو میں بیٹ سے ضرور چیرہ لگا کے دیکھ لیتی ہوں تو بینگن میں کیڑا لگا ہوا نہیں ہے لیکن یہ جنرلی بینگن ایسا چیز ہے نا اس میں کیڑا لگ ہی جاتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ بہت دھیان سے سبزی کاٹیں اسپیشلی بینگن اور بھنڈی یہ دو چیز ہے اس میں کیڑا لگنے کا چانس رہتا ہے تو یہاں پہ سب ہو گیا لازٹ میں میں پیاش ٹامٹر دونوں کاٹ کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں فچ فورن لی ہوں فچ فورن آپ کو پتا ہوگا پانچ چیزوں سے بنتا ہے رائی جیرہ میتھی سونف اور منگریلا تو یہ پانچ چیز ڈال کے کیونکہ بینگن کے سبزی میں پچ فورن بہت اچھا لگتا ہے اور نہ آپ کوٹ کے لحسن بھی ڈالیے تو بینگن کے سبزی کے ساتھ یہ بہت اچھا کومبینیشن ہے ضرور بنائیے گا بہت ٹیسٹی لگتا ہے میں تو ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں اور ساتھی ساتھ میرا ادھرگ گیس پہ دال بھی چڑھا ہوا تھا تو ایک ساتھ دو دو تین تین کام ہو رہا تھا ادھرگ پہ چاول ہی بن رہا تھا پھر دال ہی بن رہا تھا اور یہاں پہ میں فٹا فٹ سبزی ہی بنا رہی تھی تو ایک ساتھ بہت سارا کام ملٹی ٹاسکنگ کرنے کا عادت ہونا چاہیے تو اسی لیے اچھا رہتا ہے گھر کے کام میں ہائے گائز کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسا لگ رہا ہے میرا ولوگ اگر ولوگ پسند آتا ہے تو کسی ایک لائک کر دیں اور نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن ضرور پریس کر لیں کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا اور انٹرسٹنگ ولوگ اگر دیکھتے رہنا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو میں ایسے ہی ابھی ٹی وی آن کے یہ تو دیکھا کہ مطلب یہ مطلب ایسا اٹھتے کے ساتھ سبسکرائب میں تھوڑا بہت نیوز دیکھتا ہے اپنے فون میں یا کچھ بھی ہے اٹھتے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ جو سہارا کمپنی تھا اس کا جو ہیڈ تھا سوبرت رائے کر کے اس کا ڈیتھ ہو گیا ہے تو اس کے پورا نیوز اس کا ہی چل رہا تھا تو جب میں چھوٹی تھی جب بہت چھوٹی تھی تب انڈیا کا پہلا جیسے بڑا سکام ہوتا ہے کچھ ایسا بڑا ہو گیا جو پورے نیوز میں ہائی لائٹ ہو رہا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے میں چھوٹی تھی اور یہ پہلا ایسا چیز ہوا تھا جو انڈیا میں اور مطلب جتنا لوگ سہارا میں انویسٹ کیے تھے ان لوگ کا تو پورا اگدم حالت خراب ہو گیا تھا پورا کمپنی ڈوب گیا تھا ایسا کچھ ہوا تھا مجھے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی بٹ مجھے بس میں اپنا بچپن کا یاد کر رہی ہوں کہ بچپن میں اس کے بارے میں سہارا کے بارے میں بہت سنتی تھی میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا فراڈ کر کے سکام کر کے وہ چلا گیا یا کیا جو بھی تھا تو صوبہ اٹھتے کے ساتھ مجھے یہی نیوز پتا چلا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتاتی ہوں اور مطلب یاد آتا ہے نا کچھ ایسا بچپن سے کچھ چیز اگر آپ کا انوالڈ ہے میموری آپ کا اس چیز میں آپ کو تم پوری اچھے سے یاد ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں مجھے بچپن کی چیزیں یاد ہیں اور مطلب سن کے مطلب اچھا تو نہیں لگتا ہے کسی کا ڈیتھ ہوا ہے بٹ ہاں بہت لوگ اس سے افیکٹ ہوا تھا اس کے کارن اس نے جو کیا تھا تو فیلحال چھوڑیے یہ سب تو چلتا رہے گا اور ابھی تو فیلحال بج رہا ہے پونے پارا اور میں کھانا بنا رہی ہوں اور کھانا بنا ہے آج پینگن کا سبزی دال چاول چکن تو یہی ہے آج کا لنچ اور میرا آج میں بہت دن بعد جم گئی تھی میں نے سوچا سوچ لیا تھا کہ آج جم جاؤں گی گھر پہ کام کر رہی تھی بٹ سوچ لیا تھا کہ آج جم جاؤں گی تو تھوڑا دیر ہلکا سا ورکاوٹ کیا زیادہ کچھ نہیں ورکاوٹ کیا ہلکا فلکا ایک دم سٹریچنگ وغیرہ کیا دیکھتی ہوں کنٹنیو کرنا چاہوں گی دیکھتے ہیں اس بار نہیں چھوڑنا ہے چھوڑ گیا تھا بہت لمبا لیکن میں گھر پہ کر رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہی کچھ نہیں کر رہی تھی بٹ میں گھر پہ کر رہی تھی لیکن ایک روٹین ہو جاتا ہے تو وہ اچھا رہتا ہے تو چلی فلحال ملتے آپ کو تھوڑی دیر میں اور ولوگ پورا اینڈ تک دیکھئے گا کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ میں آج کل ڈیلی ڈوٹ مگلو ہوتا ہے جو ساؤت کے ان کو سمجھ میں آ جائے گا ڈوٹ مگلو ہوتا ہے اس میں ڈوٹس بنا جاتا ہے 3x3 کا ڈوٹس 4x4 5x5 ایسے کر کے ڈوٹس بنا کے اس کے بعد اس میں رنگولی بنا جاتا ہے تو مجھے بہت شوق چڑھا ہے آج کچھ مجھے سیکھنے کا تو بہت من سے میں سیکھ رہی ہوں ہر دن نیا نیا چیز سیکھ رہی ہوں مطلب ہر دن نیا نیا ایک پیٹرن بنانا سیکھ رہی ہوں اور آج میں نے یہ دو پیٹرن بنایا تھا تو بہت اچھا لگتا ہے کچھ نیا چیز سیکھنے میں کچھ نیا چیز کرنے میں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیے تو بس اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چھولا پہ تاوہ چڑھا کے اس کو کپڑا میں گرم کر رہی ہوں تو ایکچولی یہ نا میرے بیٹے کا پیر میں تھوڑا سا فول گیا تھا اس کو کچھ کیڑا کاٹ لیا تھا تو اچھا خاصا فول گیا تھا پیر تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سیکھ دیتی ہوں اور اس کو تھوڑا درد بھی ہو رہا تھا تو اسی لئے یہ اپائے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیر فول گیا ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں فول گیا ہے اور تھوڑا درد ہے تو آپ گرم اگر ہوت وارٹر باگ ہے تو اچھی بات ہے وقت میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی کیا اس سے بہت آرام ملا اس کو تو پھر یہ سب اس کو کرنے کے بعد وہ تھوڑے لیٹ گیا اس کے بعد یہاں پہ جو ڈیلی کا کام ہوتا ہے شام میں فش کو کھانا دینا وہ کرنا اور پھر اس کے بعد کھانا کا پرپیریشن کرنا یہ سب چلتے ہی رہتا ہے بیک ٹو بیک ہر کام تو اس کے بعد وہی میں نے روٹی سبزی بنایا سبزی صبح کہیں تھا اور ساتھ میں ایگ بنایا تھا تو روٹی ایگ اور تھوڑا سا سبزی دو روٹی ایگ اور تھوڑا سبزی یہ ہمارا رات کا ڈینر تھا اور میں نے نیکس ڈے کے لیے آج ہی پھولا دیا تھا کیونکہ مجھے نیکس ڈے راجہ بنانا تھا تو میں نے یہاں پہ راجمہ کو رات میں ہی بھنگا کے رکھ دیا تھا تو اگر آپ کو پلان کر لینا چاہیے پہلے ہی اگر آپ کچھ پھولانے والا کام ہے تو ایک دن پہلے ہی کر لیجئے تاکہ پھولا ہوا رہے گا تو ایزی ہوگا بنانے میں کیونکہ ترنت پھولتا نہیں ہے یہ سب چیز چاہے راجمہ چھولا یہ کوئی بھی چنا ہو تو یہ سب چیز کو پہلے سے پلان کر کے پھولا کے رکھ دیجئے اس کے بعد وہی جو برتن نکلا تھا میں نے لگے ہاتھ سب کو صاف کر دیا اور پورا کچھن بھی کلین کرنا تھا تو وہ بھی یہ بھی ایک کام رہتا ہے سونے سے پہلے میرا تو میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ سونے سے پہلے سارا یہ کام ختم کر لوں تاکہ کچھن ایک دم کلین ہو جائے اور یہ میرا ڈیلی کا حیبٹ ہے کہ میں برتن رکھتی نہیں ہوں دوسرے دن کے لیے میں سب کلین کر کے رکھتی ہوں ایون آج میں نے تھوڑا جادہ ہی کلیننگ کیا تو میں نے آج مائیکرووے وغیرہ کو بھی بہت اچھا سے کلین کیا ہے تو اور ساتھی ساتھ ایسے بیچ بیچ میں کلین کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا کچھن کلین رہے اور اس میں جو بھی گندگی جمتے نہ رہے تو کیونکہ گریز وغیرہ تو اڑتا ہی ہے ہوتا ہی ہے آئل وغیرہ چیٹا تو یہ سب تو چلتے ہی رہتا ہے کچھن میں تو کچھن تو چوہویس گھنٹے کلیننگ نہیں کر سکتے ہیں تو جب بھی موقع ملتا ہے مجھے اسپیشلی رات کے ٹائم اگر جلدی ہمارا ڈینر ہو گیا ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا زیادے کلیننگ کر لوں اور یہاں پہ میں نے آج اس لئے مائکروویب پہ پکڑا مدلہ اس کو کیا کلیننگ تو کچھ دن سے چھوٹ گیا تھا اس کا کلیننگ تو میں نے سوچا کہ چلو آج کر لیتے ہیں تو اسی طرح آپ ٹائم نکال نکال کے اپنا کچھن کا کلیننگ کرتے رہے تاکہ گندگی مجھے پسند نہیں ہے ایکچولی اسی لئے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ کلین رہے میرا کچھن اور اسپیشلی جو گیس چھولہ ہے کھولہ کو بھی میں بہت اچھے سے کلین کرتی ہوں کیونکہ صبح اٹھ کے نیا ساف ستھرک چھولہ ملتا ہے تو بہت اچھا من کو خوشی ملتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں یہ سب کام کر کے سوئیں تاکہ صبح میں آپ کو صاف کچھن ملے تو میرا تو یہی ہے ماننا اور vlog اگر آپ کو کسی بھی ریزن سے پسند آتا ہے تو پلیز ایک لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میرا vlog تو شیلی گائز آج کے لئے اتنا ہی بائی بائی ٹیک کے لئے lots of love